گلھریا تھانے کی پولیس نے عوید روپ سے سنچالیت ستیم ہاسپیٹل میں علاج کے دوران ہوئی مہیلہ کی مرتوکے آروپ میں ہاسپیٹل سنچالک کو گریفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مقبر کی سوچنا پر ایک ابیوک کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان رنجیت نشاد پتر صوباش نشاد نواسی جنگر زین العابدین عرف جین پورٹولا ستی نگر تھانا گلھریا جنپت گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے عوید دستاویت کو برامت کیا گیا ہے ایس ایس پی نے بتایا کہ ستیم ہاسپیٹل کے سنچالک رنجیت نشاد دوارہ بینہ کسی ویڈ ڈگری کے ڈاکٹروں کا نام سوچی میں انکت کر ڈاکٹر پریسکپشن پیٹ پر مریضوں کی دوائی کا علاج کر ان کے جان کے ساتھ کھیلوان کیا جا رہا تھا ہاسپیٹل کے سنچالک رنجیت نشاد پتر صوباش نشاد کے ویرود پانچ جنوری کو سوچنا پرات ہوئی کہ تین جنوری کو ایک گربتی مہیلہ کا علاج کیے جانے کے کارڑ اس کی مرت ہو گئی تھی جس کے سمند میں تھانے پر مقدمہ پنجی کرت کیا گیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ابھیوکس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس گھٹا میں ابھیوکس سے پوچھتاچ و جانچ کے دوران یہ تت پرکاش میں آیا کہ اکتھ ہاسپیٹل پور میں دو بار پہلی بار چراغ ہاسپیٹل کے نام سے و دوسری بار پریانشو ہاسپیٹل کے نام سے چل رہا تھا جسے سواسی بھاگ دورہ سیل کیا گیا تھا ورطمان سمعے میں یہ ہاسپیٹل ڈاکٹر سنیل کمار سروج ایم بی بی ایس کی ڈگری کے آدھار پر پنجی کرت کرا کر سنچالیت کیا جا رہا تھا جانچ میں یہ بھی تت پرکاش میں آیا ہے کہ جس ڈاکٹر کے نام پر یہ ہاسپیٹل ورطمان میں پنجی کرت ہے اس کے دوارہ یہاں پر کوئی بھی چکسی سیوہ پردان نہیں کی جا رہی ہے اس کے اترک جن چکسکوں کے نام ہاسپیٹل کے پریسکریپشن پیٹ پر انکیت ہے وہ بھی انزلوں میں نواز کر پریکٹس کر رہے ہیں پوچھتاچ میں یہ تت بھی پرکاش میں آیا ہے کہ ہاسپیٹل کے ریسٹیشن ہے تو ہاسپیٹل مالک دوارہ کچھ دلالوں کا بھی سیوگ لیا گیا ہے چھے جنوری کو سواسی بھاگ کو اس گھٹنا کرم کی سوچنا دیے جانے کے اپران دوبارہ اس ہاسپیٹل کو سیل کر دیا گیا ہے بیویشنا کے کرم میں جس چکسک کے نام پر یہ ہاسپیٹل پنجی کرت ہے وہ جن جن چکسکوں کے نام پریسکریپشن پیٹ پر انکیت ہیں ان سبھی کو بیویشک دوارہ بیان ہے تو نوٹیس جاری کیے گئے ہیں اس سماندھ میں مکچی قصہ آدھکاری گورکپور کو بھی اپنے اسطر سے اس ہاسپیٹل کے پنجی کرت کی پرکریہ کی جانچ کر دوشی ویقتیوں کے خلاف ویدیک اتوائی بھاگی کاروائی کرنے کے لیے پتر پریشت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بھوش میں اس پرکار کی گھٹنا کی روک تھام ہے تو نملکی پریاس کیے جا رہے ہیں مکچی قصہ آدھکاری جن پت گورکپور کو اس آشے سے پتر پریشت کیا جا رہا ہے کہ جن پت میں پنجی کرت سبھی ہاسپیٹل ایوام چکس سالے ڈائیگنوسٹک سینٹر پیتھالوجی سینٹر اتیادی کی سوچی کو میڈیا کے مادہم سے پبلک کو سوچیت کیا جائے جس سے کی اس سوچی کے اتریکت عوید روپ سے سنچالیت ہونے والے سبھی چکس سیالیوں کی جانکاری ہو سکے اور کاروائی کی جا سکے تتہ دلازکاری جن پت گورکپور سے انروت کیا جا رہا ہے کہ جن پت میں سنچالیت ہونے والے چکس سالے کے سمبند میں ایک سینک ٹیم دوارہ بہتک ستیابن کرائے جائے جس سے یہ پرماریت ہو سکے کہ جس کے نام پر ایک چکس سالے پنجی کرت ہے ان کے دوارہ ہی وہاں پر علاج کیا جا رہا ہے اور آئی ایم میں گورکپور کو اس آشے سے پتر پریشت کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مادھیم سے ان کے یہاں پنجی کری سبھی ڈاکٹرز کو اس گھٹنا کرم کے سمبند میں سوچیت اتھوہ جا گروک کرتے ہوئے یہ سنشید کریں کہ کوئی بھی چکس سک اس طرح کی عوید گتی ویدیوں میں سمیلت نہ ہو اس کے علاوہ اس سمبند میں ندیشک ایمز گورکپور و پردھانا چار بی آر ڈی میڈیکل کالیج گورکپور سے بھی انروت کیا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں کاررات سبھی چکس سکوں وہ پاس آؤٹ ہو رہے پرشت چھو ڈاکٹرز کو بھی اس گھٹنا کرم کے سمبند میں سوچیت جا گروک کرتے ہوئے سنشید کریں کہ کوئی بھی چکس سک اس طرح کی عوید گتی ویدیوں میں سمیلت نہ ہو اور مک چکس سعادی کاری گورکپور دوارا جنپد میں پنجکریت چکس سالے ڈیاغنوسٹک سینٹر پیتھالوجی سینٹر اتیادی کی سوچی کے سمبند میں ابھی سوچنا سنکلیت کی جا رہی ہے گریفتار کرنے والے پولیس ٹیم میں گولریہ تھانا پربھاری منوش کمار پانڈے ورشت اپنریچھک شیش کمار شرما اپنریچھک منوش یادو شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہر نے کہا موسیقی 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 تین تاریخ کو ایک پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں ایک گروتی مہیلہ کو علاج حیطو بھرتی کرایا گیا تھا علاج کے دوران اس کی حالت بگڑی جس کے بعد اس مہیلہ کی مریتی ہوئی محلہ کے پریجنوں دوارہ ہسپیٹل سنچالک کے اوپر علاج میں لاپروہی ہیتو ایک مقدمہ پنجکرت کروایا گیا شب کو قبضے میں لے کر پنچائت نامہ کے بعد اس کا پوسٹ موٹم کرایا گیا اس گھٹنا کرم کی جانچ ہیتو ایس پی نورت سی اوز چوری چورہ اور ایس اچو گلریہ کی ایک ٹیم بنائی گئی جانچ کے دوران یہ بات پرکاش میں آئی کہ ستیم ہسپیٹل کے نام سے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل سنچالک کیا جا رہا تھا جس میں علاج وہیں کے مالک کے بیٹے رنجیت نشاد دوارہ اور ایک انٹرینڈ دائی دوارہ اس محلہ کا علاج کیا گیا جس کے قارن اس محلہ کی مرتی ہوئی جانچ کے کرم میں اور حراست میں لے کر جب رنجیت نشاد سے پوچھتا چھوئی تو یہ بھی تتھ پرکاش میں آئے کہ یہ ہسپیٹل پورو میں انے ناموں سے جب سنچالک ہو رہا تھا تو سواستو بھاگ دوارہ اس کو سیل کیا گیا تھا پناہ تیسری بار یہ ستیم ہسپیٹل کے نام پہ اس کے دوارہ پنجی کرن کرایا گیا ایک چکتسک ڈاکٹر جس کی ڈگری اس ہسپیٹل کے پنجی کرن میں استعمال ہوئی ہے اس کی پوچھتاچ میں یہ تتھ پرکاش میں آئے ہیں کہ وہ چکتسک جن پر میں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے دوارہ اس چکتسالے میں کوئی علاج کیا گیا ہے یہ بھی جانکاری ہوئی کی اس ہاؤسپٹل کے نمینی کرن کے لئے یہ نام بدل کر جو بھی ریجسٹریشن کرایا جا رہا ہے اس میں جو اس ہاؤسپٹل کا مالک ہے اور سنچالک ہے اس کے دوارہ کچھ دلالوں کو بھی سہیوگ لیا گیا ہے اس سے گھٹنا کو گمبیر مانتے ہوئے اس میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا دھارہ 304 419-420 اور انڈین میڈیکل ایکٹ کی بھی دھارہوں کے ادھین سنچالک رنجید نشاد کو اس گھٹنا کرم میں جن انہے لوگوں کی بھومی کا پرکاش میں آئی ہے ان کے لئے بھی پولس ٹیم دوارہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے یہ گھٹنا کرم کافی گمبیر ہے جس میں کی آس پاس کے گورکپور کے آس پاس کے شتروں کے لوگ یہاں پر علاج کرانے کے لئے آتے ہیں لیکن ایسے کچھ ہاؤسپٹلز جہاں پر انٹرینڈ لوگوں دوارہ اس طرح کا علاج کر کے ان کی جانمال کو خطرہ بن رہے ہیں جانچ میں یہ بھی بات پرکاش میں آئی ہے کہ اس ہاؤسپٹل کی جو پریسکریپشن سلپ ہے یا پریسکریپشن پیڑ ہے اس پر انہے ڈاکٹرز کے بھی نام پنجید انکت ہے ویویشنا کے کرم میں جس ڈاکٹر کے نام پر یہ ہاؤسپٹل ریجسٹرڈ ہے یا نمینی کرن کے لئے اپلائی کیا گیا ہے اس کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے اور انہے ڈاکٹرز جن کے نام اس پیڑ پر انکت ہے ان کو بھی نوٹس ویویشنا کے دورہ جاری کیا گیا کہ آگے ایکسپلین کریں اس کے اترد بھویش میں اس طرح کی گھٹنا نہ ہو تو اس کے لئے کچھ ویشیش پریاس ہمارے دورہ کیے جا رہے ہیں جس میں مکھے روپ سے مکھ چکرسہ ادھکاری کو اس پرٹیکولر کیس میں کی اس کا پنجی کرن کس طرح سے ہوا نوینی کرن کس طرح سے ہوا اس پوری پرکریہ کی ایک ویبھاگیہ جاج کروائیں اور دوشی پائے جانے پر ان ویکتیوں کے خلاب ویدھانک ویدھک اور ویبھاگیہ کاروائی بھی عمل میں لائی جائیں ساتھی ساتھ مکھے چکرسہ ادھکاری کو اس آشے سے بھی انرود کیا جا رہا ہے کہ جنپد میں جتنے بھی پنجی کرت ہسپیٹلز ہیں پیتھولوجی لیڈز ہیں ڈیاغنسٹک سینٹرز ہیں کلینکس ہیں ان کی جو بھی سوچی ورطمان میں ان کے پاس اپ ڈیٹڈ جو سوچی ہے اس کو میڈیا کے مادیم سے پبلک کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جانکاری ہو سکے کون سے ہسپیٹلز ریزسٹر ہیں اس سوچی کے اتر جتنے بھی اوید روپ سے سنچالت ہسپیٹلز ہیں ان کی جانکاری کترت کی جائیں اور ان کے اوپر سمندت سواس ویبھاگ دوارہ کٹھور کاروائی کی جانی چاہیے اس کے اترکت جو بھی پنجی کرت یا سوچی میں جو بھی ہسپیٹلز ہیں اس سمندھ میں جلا دکاری مودے سے انورد کیا گیا ہے کہ ایک سنجیوکت ٹیم کا گھٹن کیا جائے جس سے ہسپیٹل ریجسٹر کروانے والے ڈاکٹر واقعی میں کیا وہاں پر علاج کر رہے ہیں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اس کا بہت ایک ستیابن ہو سکے تیسرا اس میں جو آئی ایم میں ہے گورکپور ہے ان کو بھی ایک پتر لکھا جا رہا ہے کہ وہ اس گھٹنا کرم کے مادیم سے ان کے جتنے بھی ریجسٹر ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے چکت سکھ ہیں ان کو اس گھٹنا کرم کی جانکاری دیتے ان کو جاگرک کریں کہ کوئی بھی چکت سکھ اس طرح کی عویت گتیویدیوں میں بھویشت میں سنلپت سنلپتہ اپنی نہ کریں اسی طرح سے بی آئی ڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل ایمز کے ڈیریکٹر ان کو بھی انرود کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر ان کے یہاں اگر سنویدہ پر کوئی ڈاکٹرز ہیں یا جو پرشکشو جو ڈاکٹرز ہیں جب وہ ڈگری لے کر کے نکلتے ہیں تو اس سمیں پر ان کا ایک جاگرکتہ اور سیمینار کر کے ان کو اس گھٹنا کرم یا اس سنہ کے اور گھٹنا کرم ان کے بارے میں جاگرک کریں اور یہ سنشت کریں کہ وہ اس طرح کے کسی بھی عوید گتی ودیوں میں سنلپٹ نہ ہو ساتھ ہی ساتھ جو جو ریجسٹرڈ ہسپٹلز اور ڈیاغنوسٹک سینٹر وغیرہ ہیں ان کی ایک سوچی جو سی ایم او آفیس سے ہم لوگوں کو پرابت ہوئی ہے اس کو ہم اپنے ویبھاگ کے مادیم سے بھی اس کے بارے میں ابھی سوچنا سنکلت کر رہے ہیں کہ ایسے کون سے عوید ہسپٹلز ہیں جو اس طرح سے چل رہے ہیں اور جو عام جنتہ کی جانوال کے لیے خطرہ بنے ہوئے ان کے اوپر بھوش میں بھی کاروائی اس طرح سے جاری رہے گی اور اگر اس طرح سے سنگٹھد روپ سے لوگ اس کو چلا رہے ہیں تو اس میں گینگسٹر کی بھی جو کاروائی ہے وہ بھی اس میں عامل میں لائی جائے گی دیکھئے اسی لئے ان کو انروض بھی کیا گیا کہ اپنے اس طرح سے اس کا ستیابن کرائیں کہیں پر بھی اگر کرمنل ایکٹیوٹی سامنے آتی ہے کوئی اپراد کاریت کیا جانا سنگٹھے اپراد کاریت کیا نہ پایا جاتا ہے اور اس سماندھ میں جانکاری ہوتی ہے تو اس کے اوپر کٹھور ویدک کاروائی بھوش میں بھی عمل میں لائی جائے